ملت کا پاسباں ہے محمد علی جنار محمد علی جنار ملت کا پاسباں ہے 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 محمد علی جنار ملت کیت جا کے نشانے پی اس کا تیر لگتا ہے تھیت جا تن شانے پہ اس کتیر میں تفاص کروں گا منتاز دانشور ماہر اکباریار تکمیل پاکستان کے دائی جو جہادیں مسلسل کر رہے ہیں جناب جیر حامد صاحب میں مجھ سے نماز کروں گا 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 ہمارے بزرگوں ہائیوں بہنوں اجب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم پر ایک قرض ہے اس پاکستان ملک پر ایک قرض ہے آج ہم اس قرض کو ادا کرنے کے لیے یہاں پر حاضر ہوئیں اس سے پہلے کہ ہم قائد عاظم کی بات کریں قائد عاظم کی صفات کی بات کریں اس مرد درویش کا وہ مقام جان لیجئے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں انہیں نصیب بہت ظلم کیا 63 سال میں ہم نے اس بابا عاؤم کے ساتھ اللہ کے رسول کے سپاہی کے ساتھ امتِ مسلمہ کے عظیم تریم قائد کے ساتھ جو ٹیپو سلطان کے بعد اللہ تعالیٰ نے التوفے کے طور پر اس امتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہم 63 سال اس درویش پر پوختان بانتے آئیں ہم 33 سال اس پر چھوٹ لگاتے آئیں ہم 33 سال اس کی بے حرومتی کرتے آئیں اس کے دین پر حملہ کیا اس کے ایمان پر حملہ کیا اس کی کردار پر حملہ کیا کہ وہ لادین تھا وہ سیکلر تھا وہ پاکستان میں سیکلر ریاست چاہتا تھا اس کا اللہ رسول سے کوئی باستہ نہیں تھا کانگریسی مالکیوں نے اس کو قفر ریاست ہم کہا جو لبرد سیکلر لادین مغرب پر بلان کبکہ تھا اس میں اس کو اپنے جیسا کہا اللہ کی قصب و مرد عزاد تھا واللہ کا ولی تھا در ویشت و فقیر تھا حضرت بیر جماعت علی شاہ رحمت اللہ علیہ ہم نے تاریخ کو اس طرح مست کیا جن بزرگوں نے پاکستان کی تعمیر کی ان کے نام ہم نے تاریخ کی کتابوں سے مٹا دیا حضرت بیر جماعت علی شاہ رحمت اللہ امیر ملت پوری مسلمان ملت امیر ملت کیا کہ تسلیم کرتے ہیں حضرت بیر جماعت علی شاہ قائد عزاد کے بارے میں فرماتے ہیں بلہ ہوا اللہ کا ولی ہے امیر ملت نے قائد عزاد کو اپنی پوری خدمات پیش کی پوری مسلمان ملت کا متحد کیا خطوہ چاری فرمایا کہ مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آؤ اور جو مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دے گا جو قائد عزاد کو ووٹ نہیں دے گا اس کو مسلمانوں کے پورستان کی طفل نہیں کیا جائے امیر ملت سے لوگوں نے سوال کیا یہ تو گورا انگریز میں ذرا آتا ہے انگریزی بولتا ہے اردو بھی نہیں جانتا تو امیر ملت نے فرمایا تم ارزاد کو نہیں جانتے یہ ہمارا کام کر رہا ہے یہ ہماری نیوٹی پہ ہے اللہ کی رسول کی نیوٹی پہ ہے امیر ملت نے قائد عزاد کو قرآن پاک کا طوفہ بھیجا اس کے ساتھ ایک جائے نماز بھیجا اس کے ساتھ ایک قصفی بھیجی قائد عزاد نے جوابی خط تحریر فرمایا شکریہ ادا کیا فرمایا امیر ملت آپ نے مجھے قرآن پاک اس کے بھیجائے کہ مسلمان پرآن کے لئے لازم ہے کہ اللہ کی حکم کو جانے قرآن کو سمجھے قرآن کو ناپس کرے آپ نے مجھے جائے نماز اس کی بھیجائے کہ جو اپنے رب کی عطاعت نہ کرے اس کی عطاعت اس کی قون نہیں کرتی آپ نے مجھے تسبیش نہیں بھیجیئے تاکہ میں اللہ کے رسول پہ ضرور شریف پڑھوں کہ جو اللہ کے رسول پہ ضرور نہیں پڑھتا اس کا اللہ کی رحمت ناظر ملت پھر جماعت علی شاہ فرماتے جب یہ خط میر جماعت علی شاہ کو ملا ہو آپ حیران ہوئے فرماتے واللہ معمد علی جنال اللہ کا ولی ہے میرے دل میں اللہ نے یہی باتیں ڈالی تھی میں نے اس کا کسی سے ذکر نہیں کیا تھا اس کو کیسے مال بھوا کہ میں نے یہ اس نیت سے یہ توفیز کو بھیجے لامہ شبیر احمد عثمانی پہلے شدید مخالف پاکستان تحریک کی کانگریسی مالیوں کا بہت بڑا ٹولا جو اس وقت بھی کانگریس کے ساتھ تھا آج بھی کانگریس کے ساتھ ہے انشاءاللہ قیامت میں بھی کانگریس کے ساتھ ہی اٹھے گا اللہ میں شبیر احمد عثمانی رات و رات قائل عظم کے عاشق بن جاتے ہیں رات و رات قائل عظم کے خادم بن جاتے ہیں قائل عظم نے ان کو یہ سعادت پخشی کے پاکستان کا پرچم بلد کرے ان کو یہ سعادت دی کے اپنی نماز ہے جنازہ پڑھائیں اللہ میں شبیر احمد عثمانی سے جو یہ پوچھا کیا کہ رات و رات آپ تک دیل کیسے ہو گئے فرمایا میں بھی قائل عظم کا مخالف تھا لیکن رات میں خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیارت نصیب ہوتی ہے آپ کے ساتھ قائل عظم کھڑے ہوتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف مخاطب کر کے فرماتے ہیں یہ میرا سپاہیی اس کی مخالفت نہ کرنا ہے یہ وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو پورے ہندوستان میں سے سیلیکٹ کرنے والا وجود مرد قلندر وقت کا ترویش اللہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ اللہ محمد اقبال سے پوچھا کیا کہ آپ نے اس وجود کو کیوں سیلیکٹ کیا فرماتے ہیں اس انکرپٹیبل انپرجیزبل نہ یہ خیانت چلے گا نہ بکے گا تمہارے پڑوں میں ہم نے یہ بتایا تاریخ میں وقت ایسا آ چکا تھا جب تمام اللہ کے ولی فقرہ درویش اس پاکستان کو اللہ کی امانت سمجھ کر اس کو بنانے کی تحرین میں شامل ہو چکے تھے اس وقت کی کہہ دیا گیا تھا کہ نہ نماز کام آئے گی نہ روزہ کام آئے گا نہ حج کام آئے گا نہ زکاة کام آئے گی اگر اس پاکستان سے خیانت کی یہ پاکستان یہ برچم ستار ہو حیلال یہ رفبر اطرق کی اکمال یہ درجمہ نمازی بھی تھا ہمارا یہ جان استقبال بھی تھا اور اس پر سائے خدا ازنجلال بھی تھا یہ وہ پاکستان یہ وہ پاکستان جو مدینہ کی ریاست کے بعد پہلی مرتبہ تیرہ سو سال کے بعد مدینہ ثانی کے طور پر امتِ مسلمہ کو دعفے میں دیا گیا جس کا نظر جس کی فکر جس کی سوچ اللہ مہ اکمال نے دی اور جس پاکستان کا بنانے کی ذمہ داری اللہ کے رسول نے اپنے جس سپاہی کو دی اس کو محمد علی جنہ سے قائد آزم بنانے کی ذمہ داری بھی اللہ مہ اکمال کے حوالے کی گئے جو یہ سمجھتا ہے کہ قائد آزم کو اللہ مہ اکمال سے الگ کر کے سمجھ سکے وہ اس امت کے ساتھ خیانت کرتا ہے انیس سو چالیس کے جلسے کے بعد اسی لاہور میں جب تکمیل پاکستان کا جلسہ کیا جاتا ہے قائد آزم سب سے پہلے اللہ مہ اکمال رحمت العالی کے مقام پر پہنچتے ہیں اور اپنے سیکرٹری مدوبر حسن سید صاحب کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ آج اللہ مہ اکمال کتنے خوش ہوتے ہیں کہ میں نے وہی سب کچھ کیا ہے جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا وہ قائد آزم جب انتقال ہونے لگتا ہے یعنی اس سے پہلے راست ماجی ہے اللہ کی قسم اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے کہ خلافت راشتہ کا جو مارڈل ہم اپنے ذہن میں امتفکٹ بھی تاریخ میں دیکھتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کا وہ مارڈل کے پہلے ایسے شہزادے کہ جس بزار سے گزر جائے طویل عرصے تک لوگ یہ بتا دیتے ہیں یہاں سے پر بن عبدالعزیز گزر ہے کس شہزادے نے جو خوب لگائی ہوگی تھی پورا بزار موت تک ہوتا تھا اس کے بعد جب وہ خلیفہ جب وہ درویش خلیفہ بنتا ہے اس کے بعد حال یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس کھانے کی روٹی نہیں ہوتا ہے یہی محمد علی جناب جب انیس سو بیس کی دہائی میں شادی کرتے ہیں جب اپنے بیوی کو لے گے والا بار ہلز جاتے ہیں اور صرف اپنے گھر کے گوصل خانوں کی تعمیر پر پچاس ہزار روپیا اس وقت کا خرچ کرتے ہیں لیکن جب محمد علی جناب سے قاعد عظم بنتے ہیں اس مملکت فدادار اس مدینہ احسانی اس پاکستان کے گورن جنر بنتے ہیں اس وقت ان کے ڈاکٹر ڈیڑھ اوپے کا موزہ آپ کو پیش کرتے ہیں آپ یہ کہہ کر رد کر دیتے ہیں کہ غمی قریب ملک کے مسلمان ملک کے سربراہ کو زیب نہیں دیتا کہ اتنا مہنگا موزہ پہ یہ وہ قاعد عظم ہے صداقت اور دیانت جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان ہے جس کی گوائی کفار نہیں دی شان نبوت کا اعلان بعد میں ہوتا ہے صداقت اور دیانت نے گوائی کفار بھی نہیں دی قاعد عظم رحمت اللہ علیہ صداقت اور دیانت کے محمد دے جب انبال فرماتے ہیں نہ خیالت کریں گے نہ خریدے پیچے جا سکتے ہیں سرکاری استعمال کے لیے گوینر جیرل ہاؤس کے لیے سینٹس روپے کا فرنیچر لائے جاتا ہے فرنیچر کی لسٹ دیکھتے ہیں اس میں کوئی چھ سات روپے کی کرسی اضافی ہوتی ہے پوشنے یہ لسٹی آئی فرمایا آپ کی بہن کے لیے مہترمہ فاطمہ جنہ آپ کے ساتھ رہتی ہیں خلق کرتی ہیں مادر ملت ہے قائدعظم اس پر لکیر لگا دیتے ہیں اس کے پیسے بیتلمان سے نہیں جائیں گے فاطمہ جنہ سے اس کے پیسے لو مسلمانوں کے پیسے اس پر ضرق نہیں کی کابینہ کی مٹنگ ہو رہے ہیں ایڈی سی پوچھتے ہیں کہ بزراء تشریف نا رہے ہیں تمام مسلمان ریاست کے ان کو چائے کے ساتھ کیا پیش کیا جائے ہیں قائدعظم جلال میں آ جاتے ہیں کیوں یہ گھر سے کھا کے نہیں آتے ہیں یہ صداقت اور دیان پر خیر میں آپ کو بتائیں بند ہے مومن کی بند ہے آزاد کی غیرت کیا ہوتی ہے آج استغرالہ اللہ عظیم ہمارے حکمران جن کے نہ ہاتھ پاک ہیں دل و نگاہ پاک ہیں پلیت نہ پاک حرام میں پلے بلو یہ کہہ جانے غیرت کیا ہوتی ہے انگلیستان کا سفیر ہے وہ نرم دمی گفتگو وہ گرم دمی جستو جو وہ رزم ہو یا بزم ہو وہ پاک دل وہ پاک باز اس سے انگلیست سفیر کہتا ہے کہ بادشاہ کا بھائی آرہا ہے پاکستان آپ اس کو رسیف کرنے ائرپورٹ جائیں پاکستان کی بڑی عزت ہوگی قائدعظم جلال میں آ جاتے ہیں بادشاہ کا بھائی آرہا ہے کہتے ہیں میں ائرپورٹ جاؤں گا بادشاہ کے بھائی کو رسیف کرنے کے لئے لیکن میری ایک شرط سن لو جب میرا بھائی انگلینڈ جائے گا تو انگلینڈ کا بادشاہ کو رسیف کرے گا یہ وہ قائدعظم ہے جب آپ سے انتقال ہونے لگتا ہے زیارت میں اپنے ڈاکٹر سے کہتے ہیں اب میں بہت اتمنان تسلی کے ساتھ دنیا سے جا رہا ہوں میرا ایمان ہے کہ یہ پاکستان ہرگز وجود میں نہیں آتا اور اب آنے والی نسلوں کی ذمہ داریں کہ اس پاکستان کو خلافت راشدہ کی بنیاد پر تعمیر کریں تاکہ اللہ نے جو بادیں ان سے کی ہیں واللہ وہ بادوں کو پورا کریں اس پاکستان کی تعمیر وہ قائدعاتم جن کی پشت پر اللہ ماہ اقبال جیسے مرد قلندر و درویش پیر جماعت علیشان جیسے اولیاء شبیر احمد عثمانی جیسے علماء اور پھر اللہ ماہ اقبال کے خواب کی جو تعبیر پاکستان بننے کے بعد ہماری تاریخ کی عظیم قرین تقریر پاکستان بننے کے بعد جو کی گئی وہ لاقت علی خان نے وہ تقریر کی جو قرارداد مقاصد پاس کرتے ہوئے لاقت علی خان نے جو بات فرمائی لاقت علی خان نہ کوئی مولوی تھے نہ پہ ملہ نہ پہ مفتی لیکن اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جو قرارداد مقاصد پیش کرتے گئے ہیں جو اہداف طے کرتے ہیں اس ریاست اسلامی کی جو اللہ ماہ اقبال کے نظری ہیں فلسفہ اپیر جماعت علی شاہ کے رحمت برکت اور فکر اور سوچ علماء اسلام اور علماء دیر کی اور چودہ سال سال کی مسلمان تاریخ کے نمائن دیر کی کرتے ہوئے جو قرارداد مقاصد پاس کی گئی اس میں سب کچھ لکھ دیا گیا تھا کہ یہ پاکستان آنے والے وقتوں میں کیسی ریاست پر لے گا جس کی بنیاد قرآن و سنت پہ ہوگی جس کی تعمیر لا الہ حیل اللہ پہ ہوئی ہے اس کی تکمیل محمد رسول اللہ پہ دی جائے گی اللہ آجا ترسل خیال سے اس خیانت کے مرتبہ بھونے اس پاکستان میں ایک روشن خیال مغرب پہ غلام طبقہ دوسرے وہ ملہ جو قائد عظم وہ کافر کہتے رہے امت کو کنفیوز کر کے رکھ دیا امت کو پریشان کر دیا اس جھوٹ اور پہتان میں اب وقت آ گیا ہے کہ ان دونوں خرافات اور جھوٹ کو آنے والے وقتوں کے لیے دفن کر دیا جائے قائد عظم نے اس پاکستان کو اس لیے بنایا تھا کہ یہاں خلافت ربطہ کا نظام ہوگا انشاءاللہ قائد عظم نے اس پاکستان کو اس لیے بنایا تھا کہ یہاں پر قرآن و سنت کا نظام ناپس کیا جائے گا قرآن قائد عظم نے یہ پاکستان اس لیے بنایا تھا کہ اس کو مردز بنایا جائے تھا کہ ایک ہوں گے مسلم یہاں سے حرم کی پاس بانی کے لیے نیل کے سہل سے لے کر تابہ خواہ کے کچھ بات تک اور قائد عاظم نے اس وقت غیرت و جرت و دنیلی دیکھے جب پاکستان بنا میں نہیں ہے لیکن مسئلہ فلسطین کھڑا ہوتا ہے انگریزوں کو محادث پر کے انگریزوں کو جلال میں فرماتے ہیں کہ اگر مسئلہ فلسطین پر مسلمانوں کوئی ذرکہ سعودہ کیا گیا تو پوری مسلمان دنیا میں مانگ لگا دے گئے اس وقت اپنا علم نہیں ہے لیکن پوری مسلمان دنیا کے لیے جذبہ تڑپ ینون عشق اپنے قلب میں انہیں وجود میں رکھتے ہیں اس قادی عاظم پر تحمت لگائی جاتی ہے نعظم اللہ کے سیکولر تھے لادین تھے لادین ریاست بنانا چاہتے تھے آسمان کیونی بھٹا زمین کو کیونی ہڑپ کرتی ان بدبختان کو جو اتنا بڑا پہتان اس فقیر پر لگاتے ہیں آئندہ آنے والے وقتوں میں اس پاکستان کی تکمیل انشاءاللہ اس کی تکمیل کی جائے گی اس پاکستان کی ہارنا میں انشاءاللہ دنیا کے فیصلے ہوگا یہ وہ تقدیریں جو لکھ دی گئی ہیں اللہ صرف ان کچھ نصیبوں کو تلاش کر رہا ہے جن کے ذریعے اپنے فیصلوں کو بننا پر کرے گی اب یہ کچھ خبری ملکوں کا سنا دیتے ہیں اس پاکستان میں اس کا معاشی نظام تبدیل ہو کر انشاءاللہ خلافت راشدہ کی بنیاد پر ہوگا مقاید آزم نے سٹیٹ بینک کے افتتاہ کرتے ہیں وہ یہ بات فرمائی تھی کہ مغرب کے معاشی نظام نے یعنی سود اور ریبہ کے نظام نے دنیا کو تباہی کے دہانے پر کھڑا کر دیا ہے اور کوئی موجہ ہی انسانیت کو تباہی سے بچا سکتا اور سٹیٹ بینک کے جمعہ دی گئی تھی کہ اس پاکستان سے سود اور ریبہ کا نظام ختم کر کے یہاں پر اسلام کا معاشی نظام قائم کرے جس کی بنیاد سونے اور چاندی پہ درہم و دینار پر اسلام کے ریل بیلت پیسٹ اکنامک مارڈل پر سٹیٹ بینک نے اس ملک کی ادارتوں نے پچھلے تیس پرس ہو گئے پاکستان کی شرعی ادارت اور سپریم پورٹ کے درمیان وہ فائل ایک دوسری کی طرف پھیکی چلی جا رہی ہے جس میں سود اور ریبہ کے نظام کو ختم کرنے کی بات کی جائی اس ملک میں ادارتی نظام جو آج بھی انگریزوں کا بنائے ہوا ہے جو کفر کے نظام کا بنائے ہوا ہے جہاں بھی صرف اطلاق اور قتل قرائے کے مقدمات تیس تیس سال تک چلتے ہیں یہ وہ پاکستان نہیں تھا جس کا قائد اعظم نے خواب دیکھا جس کے لئے پچاس لاکھ شہدہ ہم نے دیئے اور جو آئندہ آنے والے وقتوں میں امت مسلمہ کی قیادت کرے گا اس پورے پاکستان کو اس کی دوبارہ تعمیر کرنے ہی اس کے لئے خربان نہ دینے ہوں گی اس کے لئے شہدہ دینے ہوں گے اپنے آپ کو تیار کریں یہ اعظانیں بار بار آپ کے پاس نہیں آئیں گی علامہ اقبال نے جب جا کے افغانستان کے بارشاہ کو بارنگ دی تھی یہ پاکستان بننے والا ہے اس پاکستان سے خیانت نہ کرنا تو اس فقیر نے جا کے وہاں پہ ان کو صاف بارنگ دی تھی دیگر تانائے راز آیت کے نائے یہ فقیر باز آیت کے نائے دوبارہ راز جاننے والے تمہارے پاس شاید آئیں یا نہ آئیں یہ فقیر تمہارے پاس دوبارہ بار بار لوٹ کرنے ہی آئیں گے توبہ کا وقت تمہارے پاس اب ہے اس حکمرانوں کو بھی بارنگ دی جا رہی ہے ان کی قبروں کے نشان کسی کو نہیں ملیں گے جس روش پہ یہ چل رہے ہیں آج اللہ نے اپنے قندل لے کر آنے وہ آنے والے ترپ انتظار کرو ہم آپ کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں اللہ اس پاکستان کا حامی ناصف ہے اپنے اپنے اللہ کی ولیہ فقرہ اس پاکستان کو یہ پاکستان جس کے صوبے بھی اللہ کے رسول کے حکم سے جڑے ہوئے ہیں اس کو توڑنے کی بات کرتے ہیں پچھلے دروں پاکستان کے وین سٹریپ چینل کی اوپر خان افقالات کے پوتا آئے ہوا تھا اس سے ٹیلی ویجن اینکر پوچھتا ہے کہ آپ ازادی کی آج کل بات کرتے ہیں اس وقت جب پاکستان بن رہا تھا تو خان افقالات نے کیوں پاکستان کا ساتھ دیا کیوں پاکستان سے مل گئے اسی اوپر ازادی کا اعلان کر دیتے تو خان افقالات کا پوتا لائف ٹیلی ویجن پر کہتا ہے ہمارے بزرگوں نے سوچا تھا کہ پاکستان سے الگ ہو جائیں لیکن پھر خان افقالات مخاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے حضور جلال نے فرما دے ہیں پاکستان بن رہا ہے خبہ در خیالت نہ کرنا شامل ہو اس کے ساتھ یہ آج اوپر اینکر نے پوچھا خان افقالات کے پوتے سے کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلودستان اس لیے پاکستان میں شامل ہوا تھا کہ اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا وہ کہتا ہے ہم کو ہمارے پڑوں نہیں ہے یہ پاکستان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونچنی کی طرح ہے موجزے سے بنائیں موجزے سے قائم اللہ کی نشانی کی طور پر رکھا گیا جس نے اس سے خیانت کی اس کی جڑو پرارکے جائے گا اس پاکستان سے خیانت نہ کیجئے گا اپنا دل اپنی جگر اپنی جان جوز پر قربان کرنے پڑے کبھی یہ سوال نہ کریں کہ اس پاکستان نے ہمیں کیا دیا اس پاکستان نے ہمیں عزت دیئے عابرو دیئے یہ پاکستان مدینہ احسانی جس کا لفظ پاکستان پاکستان اگر اس کو عربی زبان میں ترجمہ کریں پہلا قلمہ طیب طیبہ نے اور اس طان کہتے ہیں مدینہ کو علاقے کو شہر کو ٹیرٹری کو اس کا تو خاصی لفظ پاکستان ہے عربی ترجمہ اس کا مدینہ طیبہ بنتا ہے آنے والے وقتوں میں ایک شاندار تقدیر آپ کا منتظر اپنے آپ کو حصہ بنائیے بدنسید نہ ہو جائیے گا ایسا نہ ہو کہ بخت آنے پر آپ تاریخ کے دوسرے سمت کڑے ہو اللہ کی فیصلت ظاہر ہونے کا وقت بہت نزدیک ہے انشاءاللہ اللہ کی فیصلت ظاہر ہونے کا وقت بہت نزدیک ہے